گبول خاندان کراچی میں سیاسی طور پر تقسیمیں ہند سے بھی پہلے سرگرم ہے قیام پاکستان سے پہلے قان بہادراللہ بخش گبول فالسیاسی شخصیت تھے انہوں نے برطانوی دور میں مسلم لیگی رہنما سر عبداللہ حارون کو شکست دی تھی قیام پاکستان کے بعد قان بہادراللہ بخش گبول دو مرتبہ کراچی کے میئر منتخب ہوئے پیپس پارٹی کے قیام کے ساتھ ہی یہ خاندان اس جماعت میں شامل ہو گیا قان بہادراللہ بخش گبول کے بیٹے بیریسٹر عبدالصدار گبول نے انیس سو ستر کے انتخبات میلیاری کے نشست سے حصہ لیا اور سر عبداللہ حارون کے پرزند سعید حارون مرہوم کو شکست دے کر یہ نشست حاصل کی احمد گبول کے پرزند نبیل گبول نے بھی اپنے سیاسی سفر کا آغاز پیپس پارٹی سے کیا گبول قاندان کی چوتھی نسل یعنی نادر گبول نے پیپس پارٹی میں بازابطہ شمولیت کے بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے اپنی رہائشگاہ پر کی ٹوئنٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے نادر گبول کا کہنا تھا کہ لیاری نے کراچی کو جنم دیا ہے مختلف رنگ و نسل تحضیب و ثقافت کے لوگوں کی بستی لیاری شہر قائد کا دل ہے نادر گبول کہتے ہیں کہ لیاری کے نوجوانوں کو علم و فن کھیل سمیت مختلف شعبوں میں مواقع دینے کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ اپنا مقام اپنی خدادات صلاحیتوں سے خود ہی منوالیں گے لیاری کے نوجوان خدادات صلاحیتوں کے مالک ہیں ان کو صرف مواقع دینے کی ضرورت ہے اور یہ اپنی قابلیت کو خود ظاہر کریں گے نادر گبول کے نزدیک مشرف دور میں لیاری میں گینگ وار کی آبیاری کی گئی اور سابق وزیر داخلہ زلفقار مرزا نے ہٹو سے محبت کرنے والے لیاری کے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کی یہ مشرف کا دور تھا جس کے دوران لیاری گینگ وار کی فاؤنڈیشن رکھی گئی تھی اس کو اور مضبوط دیا گیا تھا تاکہ جو دوسری پولٹیکل پارٹیز تھے وہ پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے تلیاری میں تو انہوں نے گینگ وار اناثر کا مدد لینے کی کوشش کی اس کے بعد جب ظلفقار مرزا صاحب آئے تو انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی وزارت کا غلط استعمال کیا جس سے گینگ وار کے لوگوں کو اور طاقت ملی اور کھلی چھوٹ ملی اور اور فروغ ملا نبیل قبول کے فرزند نادر قبول کی سیاسی میدان میں آنے سے یہی لگ رہا ہے کہ مستقبل میں ان کا پاریمانی سیاست میں اہم کردار ہو سکتا ہے کیمرامین اسمان مصطفیٰ کے ساتھ حفیظ بلوچ کے 21 نیوز کراچی